کشمیر میں ٹارگیٹڈ اٹیک پر یہ بڑی خبر ہے ہائیبریڈ آتنکیوں کا استعمال کر رہا ہے پاکستان روٹین جوب کرنے والوں کا آتنکی استعمال میں آتنکی حملے میں استعمال کیا جا رہا ہے حملے کے بعد پھر سے ڈیوٹی پر لوٹ جاتے ہیں ہائیبریڈ آتنکی ایسے لوگ جو عام لوگوں میں گھل مل سکیں ایسے لوگ جو ہم آپ کے جیسے روز بر روز کے کام نپٹانے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں ایسے لوگوں کا سہارا لیا جا رہا ہے وہ نکلیں اپنے کام کے لیے نکلیں لوگوں کو لگے کہ یہ تو ہمارے آپ کے بیچ کا آدمی ہے اور جائیں وہ اپنے کام کو انجام دیں اور واپس اس بھیڑ میں شمار ہو جائیں یہ بہت بڑا چیلنج ارون سار اسی چیلنج کی بات کر رہا تھا میں یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کچھ تو ایسے ہوتے ہیں آتنک بادی جو پتا رہتا ہے کہ فلا فلا جگہ ان کے ٹھکانے ہیں تو آپ ان کے ہائی ڈاؤٹس کو ریڈ کر سکتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں جب تک کی بلکل پن پوائنٹڈ اور سپیسک انفارمیشن نہیں ہوتی تب تک ایسے لوگوں کو پکڑا جانا یا ان کو گن ڈاؤن کیا جانا بڑا مشکل کارے ہوتا ہے پر میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے فورسز لگے ہوئے ہیں بہت جلدی بہت جلدی یہ گروپ ایکسپوز ہو جائے گا اگر ایک میمبر بھی پکڑ گیا تو بس پھر پورے پھر پورے گروپ کا آنت آپ نشیت ماند لیجے اگر ایک ویقتی بھی پکڑا گیا دیکھیں یہ ایک مضبوطی ہوتی ہے جب آپ کام اچھے کر رہے ہوتے ہیں اور جب آپ کام برے کر رہے ہوتے ہیں اس کا یہ بنیادی فرق ہے جب آپ کام برے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی سلائی ایک جگہ سے ادھڑتی ہے تو پوری ترپائی ادھڑتی ہے اور یہ ارون سر کہہ رہے ہیں اپنے اپنے بے شمار تضربے سے کہہ رہے ہیں تو یہ بھی آپ تیمانیے کہ بس اس سرے کو پکڑے جانے کی ضرورت ہے اور جہاں اتنے دنوں تک اتنی بڑی سمسیا رہی ہو اس کو نپٹانے میں اور اس کو سماپت کرنے میں وقت لگتا ہے اور یہ بھی پروسس کا ہی حصہ ہے یہ بھی پرکریہ ہی ہے پروہ دیش کی سوموار سے شکروعار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر موسیقی موسیقی